میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں آج دو سے دین خبریں میں آپ کی سامنے پیش کروں گی اور اس میں پہلی خبر جو ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پرائیم منسٹر عمران خان کی گیم ایز اوور کہ پرائیم منسٹر عمران خان کی گیم اوور ہو چکی ہے یعنی کہ حکومت مگیو یعنی نو کانفیدنس ووٹ ان کے خلاف آ رہا ہے اچھا یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ بات کون کہہ رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور انہوں نے اور کیا کیا باتیں کی ہیں کہ بچے کو گوٹ سے اتار دینا چاہیے اور نیپیاں چینج نہیں کرتے رہنا چاہیے برنہ اس کو سیاست سیکھ نہیں پاتا وہ کس نے کہا بتاتی ہوں لیکن اس کے علاوہ میں آپ سے جو پنڈی میں بہت اہم کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس پہ بھی بات کروں گی اور میں ایک اور بہت اہم وزٹ چینل باجوا نے لاہور میں لمس کا وزٹ کیا ہے اور ان کے اور سٹوڈنٹس کے بیچ کچھ چھے سے ساتھ گھنٹے کا سیشن ہوا ہے اور اس میں بڑی اہم بات چیت ہوئی ہے جس کی کچھ کچھ خبریں بہار نکل چکی حالانکہ وہاں پہ آرڈر تھا کہ خبریں بہار نہیں جانی چاہیے لیکن کچھ کچھ خبریں بہار آ چکی ہم ظاہر ہے کہ کوئی سو دو سو لوگ اگر وہاں پر موجود تھے تو وہ اپنے سینوں میں یہ راز ہمیشہ کے لیے تو دفن نہیں کر کے رکھیں گے آہستہ آہستہ ساری خبریں بہار آ جائیں گی لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے وہ ولی بات سے چودری پرویز الہی کا ایک انٹرویو جو کہ اس وقت کی جو پولیٹیکل کرائسز ہے جو سیچویشن ہے اس وقت اس کے اوپر ایک انٹرویو مہر بخاری نے لیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں کہ جو پاکستان کی ہماری سیاست کے بہت سے جو گوشے ہیں بہت سے حصے ان کو سب کے سامنے لاتی ہیں ویسے تو وہ سب جانتے ہیں جو کچھ پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے لیکن انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور جو نو کانفیننس ووٹ ہے یہ گیم جو ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ اوور ہو چکی ہے عمران خان کی بہت بڑا شگاف پڑ چکا ہے یعنی کہ اتنا بڑا خول بن چکا ہے سوراہ ہو چکا ہے ان کے مطابع میں ان کے الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ اب ممکن نہیں ہے کہ اس کو ریکاور کیا جا سکے تو اس کا مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جا رہی ہے نو کانفیننس ووٹ کامیاب ہونے جا رہا ہے عمران خان کے خلاف کیسے اچھا ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ جو بچہ ہے اس کو گود میں کب تک اٹھا کے رکھیں گے بچے کو کب تک گود میں اٹھا کے رکھیں گے اور اس کی نیپیاں ہی چینج کرتے رہیں گے یعنی اس کے پیمپرز ہی چینج کرتے رہیں گے اس کو جب تک زمین پر نہیں اتاریں گے اور اس کو چلنا نہیں سکھائیں گے تو اس کو سیاست کیسے آئے گی کیسے پتہ چلے گا اس کو سیاست کیسے سیکھے گا وہ جب تک جو ہے وہ اس کے پیمپر چینج ہوتے رہیں گے اور یہ اب ان کا اس میں مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گند بند ہے یعنی یہ کہ جو اس حکومت کے تین سالہ دور میں جو ہوا اب مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے جو یہ الفاظ استعمال کی وہ مہنگائی کو یہ جو کچھ ہو رہے اب تک اس کو یہ کہہ رہے ہیں یا پھر وہ جو اب تک ہوتا رہا اداروں کے بھی چپکلش اور جو بھی ہوتا رہا اس کو وہ گند قرار دے رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تین سال ہو گئے انہوں نے کہا کہ ان کے بحاف پر یعنی یہ کہ عمران خان نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے یا ان کا جو بھی کام ہوتا ہے ان کے بحاف پر کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو وہ کام کیونکہ کوئی اور لوگ ان کو کر کے دیتے رہے ہیں یہ وہی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے پروگرام کیا تھا میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کو دیکھ خود پکانی پڑھ رہی ہے پہلے وہ ان کو پکی پکائی دیکھ ملتی تھی اب ان کو اس میں چاول بھی ڈالنے پڑھ رہے ہیں ہر طرف گھبرایا ہوا پھر رہا ہے لیکن پتہ اس کو ہے نہیں کہ کرنا کیا ہے کیونکہ نہ تجربے کاری ہے کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آنسٹ ہے ایمان دار ہے لیکن کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور پھر یہ کہ بس بدلے لینے بدلے لینے کی اس کو پڑھی رہتی ہے انہوں نے کہا بس انتقام لینا ہے یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں ان کو صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ جو جو اپنے ٹاسٹ لے کر آئے تھے کہ اس کو نیپ کے اندر ڈالنا ہے اس کو جیل میں ڈالنا ہے اس کے خلاف یہ بولنا ہے یہ بولنا ہے اب تک وہی کرتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہا یہ ان کا کہنا تھا پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے چودریوں کی میں آپ کو تھوڑا سا ہی بتا دوں کہ جو چودری پرویزل آئی چودری شجات حسین یہ جو خاندان ہے یہ پنجاب کا بڑا ہی سیاست کا اہم خاندان ہے کیونکہ تقریباً تمام گورنمنٹس میں یہ رہتے ہیں سی ایم شپ جو ہے اکثر اوقات ان کے پاس رہتی ہے پنجاب کی وہ کیوں دیکھیں ایک تو وہ جس طرح چودری پرویزل آئی کی ہم بات کریں تو یہ خاندان جس طرح شیخ رشید صاحب ہیں وہ کتنے قریب ہیں بہت کلوز ہے نا آپ جانتے ہیں کن کے وہ کلوز ہیں یہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ خاندان بھی اسٹیبلشمنٹ سے بہت کلوز ہے ان کے بڑے ترمز جو ہیں بہت اچھے ترمز رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ایک تو یہ بات بھی لیکن دوسرے یہ بھی ہے کہ کیوں کہ مجھے وے سیاستدان ہے تو ان کو یہ پتہ ہے کہ کیا آفر کرنا ہے کیا ڈیمانڈ کرنا ہے اگر کسی سے کچھ لینا ہے مثلا یہ کہ وزارتی آلہ لینی ہے تو ان کو ہمیں کیا کیا دینا پڑے گا ایک اور بات انہوں نے کی جس پر مجھے بہت حرانی ہوئی انہوں نے کہا کہ پرائی منسٹر جب ان سے پوچھا گیا ہوس نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو وہ آئی تھے ووٹ مانگنے تو آپ نے کیوں نہیں ان کو اپنا سپورٹ کا یقین دلایا وہ کیوں دوسروں کی طرف بھاگتے تو اس پر چودری پرویز الہی نے کہا کہ وہ ہمارے پاس آئے تو تھے ہم سے ان کی ملاقات تو ہی لیکن انہوں نے ہم سے بات کوئی نہیں کی اس حوالے سے کہ کیا مطلب ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کہ ان کا جی آئے ہیں چائے ہوئی ہے ادھر ادھر کی باتیں ہوئی ہیں حال چال ویسے اور اس کے بعد وہ چلے گئے یعنی عمران خان نو کانفیڈنس ووڈ پہ بات کرنے جا رہے ہیں جگہ جگہ پہلی مرتبہ ہمیں وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی انا کوئی کو پیچھے رکھ کے لیکن وہاں پر پہنچ کر وہ ان سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں وہ ان کو کیا پروائیڈ کر سکتے ہیں کیا ان کو آفر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ ان کو سپورٹ کریں گے کہ وہ نو کانفیڈنس ووڈ جیت جائیں ایسی کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے کہا انہوں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تو پھر جب مہر بخاری نے پوچھا کہ بھئی اگر ایسی بات ہے تو آپ نے خود بات کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ہم تو ہوسٹ ہیں اور ہوسٹ کیسے بات کرے مہمان ایک اس کے پاس آیا اسے کہے کہ ہاں ہمیں تم وزارت اللہ دے دو اچھا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایم کیو ایم کے پاس جب یہ گئے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی چل کے گئے ہیں اور انہوں ظاہر انہوں نے ان سے پوچھا ہوگا کہ آپ کے پاس آئے تھے آپ سے کوئی بات کی ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں ہو انہوں نے کہا ہم سے بھی کوئی بات نہیں کی یعنی خان صاحب چائے پینے جا رہے ہیں عمران خان جگہ جگہ جو ہے وہ ان کی چائے پینے بسکٹ کھانے جا رہے ہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے یا ووٹ مانگنے جا رہے ہیں اچھا میں نے جب اس پہ تھوڑی سی ذرا غور کیا تو مجھے لگا کہ دیکھیں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بجاؤ کوئی اور ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو عمران خان میں وہ جو ایک ایگو پرابلم ہے ایک اناکہ کہ میں ایک تو جا رہا ہوں میں ان کے پاس مجھے جانا پڑا ہے دیکھیں نا ایک تو ان کو حکومت میں ملانا پڑا ہے ان آدرشوں کو سیاست میں رہ کر پورا نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی سیاست میں آپ اپنی جگہ صرف بیٹھ کر اور اپنی اناکہ بلبوتے پر نہیں چل سکتے آپ کو تو جل کے جانا بھی پڑتا ہے مانگنا بھی پڑتا ہے سپورٹ بھی ہمیں کریں اور جو لوگوں کے اگر کیسیز ہیں ان پر پردہ بھی ڈالنا پڑتا ہے کوئی بات نہیں کیونکہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ تو جا کر ان سے ووٹ تک نہیں مانگ رہے ہیں ان سے نہیں مانگ رہے اچھا اس کے اوپر چودری پرویزلائی نے ایک اور بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو یہاں تک نوبت آئی ہے اور ان کی حکومت کے جو یہ یہاں اس کنڈیشن تک پہنچا ہے یہ حال ہوا ہے ان کا حکومت کا اور خان صاحب کا اس کے ذمہ دار لوگوں میں شیخ رشید بھی شامل ہے کہتے ہیں اس کے ذمہ دار شیخ رشید جیسے منسٹرز اور ایڈوائزرز ہیں شیخ صاحب پہ انہوں نے ساری ذمہ داری ڈال دیا ہے یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خراب کرنے والے جو ہیں نا وہ شیخ صاحب بھی ہیں انہوں نے کہا یہ جو شیخ صاحب جیسے شیخ رشید جیسے جو ان کے ساتھ ایڈوائزرز ہیں بھئی بات تو سچ ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اب ہم جانتے ہیں شیخ رشید تو عمران خان یس کہیں گے تو وہ کہیں گے یس وہ نو کہیں گے تو وہ کہیں گے نو پھر دوسری طرف جائیں گے وہ یس کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے شیخ رشید یا ان کے منسٹرز اور ایڈوائزرز عمران خان کو بتائیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ کو یہ کرنا چاہیے انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک تھاک وہاں سے ان کے آفیس سے باہر نکلنا ہی ہے نہیں نکلنا یہ بتا کر جس کے سمجھی جو ان کی جو نیچر ہے جو خود سے وہ بتاتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائی منسٹر عمران خان کی وجہ سے ان کے ایڈوائزرز ان کے منسٹرز یہ سب شہبازگیل یہ بڑھ بڑھ کے انہی کی باڈی لینگویج انہی کی لینگویج اپناتے ہیں تاکہ ان کو پسند آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پہلے منع کر کے ایک دو دفعہ دیکھ چکے ہوں اور جب انہوں نے دیکھا ہو گا یہ تو بڑے ناراض ہوتے ہیں یہ تو ہماری ایڈوائزری یا منسٹری چلی جائے گا انہوں نے کہا چھوڑو ہم کیوں منع کریں حکومت ختم ہوگی تو ہو جائے گی ان کو وہی کرو جو پسند ہے وہ لوگ وہی کر رہے ہیں ایسے ہی نظر آتا ہے سناریو یہی بنتا ہے ورنہ حکومت جاتے دیکھتے دیکھ کے مجھے حیرانی ہے کہ ان کے اپنے اتنے قریبی لوگ بھی ان کو نہیں کہتے مطلب یہاں تک نہیں کر رہے کہ وہ ان کے ساتھ آئے ہیں تو اگر وہ بات نہیں کر رہے نو کانفیڈنس ووڈ کی تو ان کا کوئی منسٹر یا ایڈوائزری کر دے ختم کر دیں ان کو نیچے اتاریں بہت ہو گیا ایک تو یہ جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی دوسری آتے چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف کور کمانڈرز جو پنڈی میں کانفرنس ہوئی ہے اس میں 23rd of March کی سیلیبریشنز بھی ہیں OIC کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور دونوں پارٹیاں 10-10-20-20 لاکھ کے جلسے بھی کر رہے ہیں تو پورا پاکستان اکٹھا ہو کے وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور OIC میں پوری دنیا کے لیڈرز بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر یہ سر پکڑ کے بیٹھے گئے ہوں گے کہ آرمی چیف اور جتنے بھی ان کے ساتھ ان کی ٹیم تھی یہ سوچا گیا کہ بھئی کیسے سیکیورٹی کو وہاں پر وائبل بنایا جائے کہ کیسے ایک ایسا پلان بنایا جائے تو اس کے اوپر پھر ایک اور بات جو انٹروی میں کی گئی کہ چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین کی طرف سے دونوں پارٹیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جلسوں کا اعلان ہوئے یہ آپ ختم کریں جلسے نہیں ہو سکتے ان کو منسوک کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی طرف سے آیا ہے کہ جلسوں کی صورت میں تو وہاں کی جو سیکیورٹی ہے اس کی کوئی کیرنٹی نہیں دی جا سکتی اگر دس دس لاکھ لوگ میں کہہ رہی ہوا رہے دس لاکھ تو زبان سے کہہ رہے ہیں جھوٹے ایک نمبر کے ہمارے یہاں پر جو لوگ ہیں جو جلسے کرتے ہیں دس لاکھ بتاتے ہیں تو ایک لاکھ لوگ ہوتا ہے اس کو دس لاکھ کہہ کے بتا دیتے ہیں مطلب ایک سو چھبیس دن دھڑنا ہوا ایک سو چھبیس میں سے ایک دن بھی اگر ایک لاکھ بھی بندہ ہے تو ہمیں دکھا دیں دس ہزار بھی بیس ہزار بھی بندہ تھا تو ہمیں دکھا دیں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں نا اگر فرض کیجئے وہاں پر دو لاکھ بھی بندہ پہنچ جاتا ہے تو دو لاکھ بندے کو وہاں پر سمالنا حسان کم ہوگا اور جب اتنی ایونٹس ایک انٹرنیشنل ایونٹ وہاں پہ ہو رہا ہے ایک تو یہ بات ہوئی ہے وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جل سے ان کو کینسل کرنے پڑیں گے یہ مجھے لگ رہا ہے لیکن ساتھ میں جادر پرویز الہی نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا نہیں بات تب تک وہاں تک پہنچے گی نہیں وہ ہو جائے گا اس سے پہلی ٹھیک ہو جائے گا اس سے پہلی سب ٹھیک ہو جائے گا تو انہوں نے یہ بات کی پھر ایک بات بلکہ یہ بھی کہا کہ نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے وہ نہیں اتنا خرابی نہیں ہوگی وہاں تک بات پہنچیں گی نہیں تو کیا اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کیونکہ میں دیکھ رہی تھی خبر یہ بھی تھی کہ فورن فنڈنگ کیس جو پی ٹی آئی کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے اس کو جب کہا گیا ہے کہ اس کو ابھی آگے کریں تو عدالت نے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا یہ التوانی ہوگا اس کا تو کیا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے جا رہا ہے اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے پتہ نہیں اب کیا فیصلہ ہوگا میں نہیں سمجھتی ایسا کچھ کیونکہ وزیری آزم نے ایک مرتبہ پھر جو کل بھی جو تقریریں کی ہیں اس میں انہوں نے بلکل انہوں نے کہا میں کپتان ہوں کپتان کے پاس جو فارمولہ ان کو بھی پتہ نہیں یہ میرے ٹرائپ میں آ چکے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے کہا میرے ٹرائپ میں آ چکے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کیا ان کے پاس ریسیپی ہے ان کے پاس کیا ایک ایسا ٹرم کارڈ ہے جسے وہ کھیل سکتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ اس کو جیت جائیں گے اب یہ وہی جانتے ہیں لیکن اگر ایسا ہے تو پھر وہ در بدر کیوں در در پھر رہے ہیں ہو سکتا ہے اسی لیے وہاں پہ چلے جا رہے ہیں دکھانے کے لیے صرف لیکن ووٹ نہ مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ٹرم کارڈ ہو یہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ خود ہی اعلان کر دیں بھائی میں ادھر رہا ہوں یہ تو دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے اور بات ہوئی ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں وہ جو بھارت کی طرف سے ایک پرندہ یا میزائل یا جو بھی اڑ کر چیزی در آئی تھی اس کے اوپر اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے بہت جلدی دیکھیں بہت زیادہ ہمیں اس کے پر تشویش ہے اور اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کو ہم انٹرنیشنل فورمز پر لے کر جائیں گے اور اس کے اقلاب بات کریں گے کیونکہ اس ریجن کے لیے کوئی ایسا کوئی بھی پلان یا ایسی کوئی بھی چیز یہ بڑی خطرناک ہے اس سے تو بڑی تباہی آ سکتی ہے یہ جو کچھ کیا گیا ہے اچھی بات ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ حادثاتی طور پر ہوا ہے لیکن یہ حادثاتی سانہ یہاں ایک جو حادثہ یہ کسی سانہ میں بدل سکتا تھا ظاہر ہے کہ اگر کسی ائرکرافٹ سے ٹکرا جاتا کسی فلائٹ سے یا کسی ایسی جگہ پر گرتا جہاں پر آبادی ہوتی تو پھر تو اس طرح نہ ہوتا اس کا پھر بہت بڑا وہ ایک ایشو بن جاتا خیر اس وقت بھی ایشو بنتا یا نہیں بنتا وہ تو اس وقت ہی ہم دیکھتے ابھی تو چلیں اس سے آگے نکلتے ہیں ایک بڑی انفرسٹنگ خبر جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف نے جنرل باجوا نے ایک وزٹ کیا ہے لمس کا لاہور سکول آف منیجمنٹ سائنسز جو کہ لاہور کا ایک اچھا ادارہ سمجھا جاتا ہے اور وہاں پر ڈاکٹر ہوت بھائی بھی پڑھاتے رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے لوگ پڑھاتے ہوں گے وہاں پر پڑھنے والے جو ہوں گے یقیناً وہ ایک پروگریسیو مائنڈ سیٹ کے مالک ہوں گے اور جیسا ہوت بھائی سوچتے ہیں ان کی سوچ ہے ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو پڑھاتے ہیں ان کی سوچ بھی ہو ویسے تو پاکستان میں عام طور پر جو ایک گھسی پیٹی یا یہ کہ جو کچھ ہم غلط ملط اور دنیا کے بڑے بڑے سفید جھوٹ اپنے بچپن سے پڑھاتے ہیں بیشتر لوگ وہی پڑھ کے اوپر آتے ہیں تو ان کا اتنا ذہن ہوتا نہیں ہے کہ وہ اس سے نکل کر سوچیں لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اچھے ادارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ایکسپوزر بھی ملتا ہے اور آشتہ آشتہ آپ تو وہاں پر کچھ بڑے سخت سوال ہوئے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چھے سے ساتھ گھنٹے کا سیشن تھا یہ جس میں سوال جواب ہوئے اور ویسے تو یہ کہا گیا وہاں پر یہ کہا گیا کہ اچھا جو سیچویشن تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر لیپ ٹاپ نہیں لے جا سکتے تھے کوئی اپنا فون نہیں لے جا سکتے تھے سارا پورا لوگ ڈاؤن کر دیا گیا تھا بڑی سخت سیکیورٹی تھی اچھا اس کے اوپر دو تین لوگ ایسے ہیں یہ خبریں کیسے بہار آئی میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ایک تو میرا خیال ہے کہ وہاں کی کوئی فارمر پروفیسر ہے ندا کرمانی جس میں انہوں نے کچھ ٹویٹس کی ہیں اور اس کے علاوہ کمیل ہیں جو کہ اس میں شریک تھے جو کہ اس میں موجود تھے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے اور ٹویٹ کی ہے اس حوالے سے ایک سوال اس میں سے باہر آیا ہے ایک کوئیسٹن باہر آئے ابھی تک نکلا ہے اور وہ کوئیسٹن ہے ہی ایسا کہ اس کے پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت بیسے ہو رہی ہیں اور اس کو کمیل علیہ کوئی سٹوڈنٹ ہے جو وہاں پر تھے اس وقت موجود انہوں نے کہا کہ جو فیوریٹ المومنٹ ان کا تھا پورے دن کی اس میٹنگ کا ان کے لئے جو فیوریٹ مومنٹ تھا وہ وہ تھا کہ جب جنرل باجوا سے ایک سوال پوچھا گیا اور اس کا انہوں نے جواب دیا انہوں نے وہ جو آرمی چیف نے جواب دیا ہے وہ انہوں نے tweer کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک سوال کیا گیا اس سوال کے جواب میں جنرل باجوا کا کہنا تھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مالک یا کرتا دھرتا میں ہوں اور میں سب کچھ کر رہا ہوں تو پھر آپ یہ نہیں جانتے کہ عمران خان کون ہے اس جب آپ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو سوال پوچھا گیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو حالات چل رہے ہیں اور پرائم نسٹر عمران خان ان کی حکومت یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تو اصل میں اس کے پیچھے یہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ فوج کر رہی ہے اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا پی ایم کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں جس طرح پہلے بھی اس طرح کی بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ جو حکومتیں آتی ہیں وہ کہاں خود سے کام کرنا پڑتی ہیں ان کے تو ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو تو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتا تو شاید یہ سوال کیا گیا ہو کہ ابھی بھی یہ سیچویشن ہے تو کیوں نہیں ان کو کام کرنے دیا جا رہا پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ ہماری جو سیاست ہے اس میں مداخلت جو ہے وہ خفیہ ہاتھ کی رہتی ہے اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا اور ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے اگر تو یہ سوال پوچھا گیا تو جواب تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جو انہوں نے دیا ہے اسی کا یہ جواب ہو سکتا ہے تو انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم کو آپ جانتے نہیں ہیں عمران خان کو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سب کچھ کرتا اچھا اس سے ایک اور چیز بھی ریویل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلقات کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں پچھلے تین سالوں سے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے وہ اسی طریقے سے جیسا جواب دیا گیا ہے اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیدہ کرمانی ہیں انہوں نے بھی کچھ ٹویٹس کی ہیں انہوں نے اس کو کافی کرٹیسائز کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے کیا ضرورت تھی ایک پروپیگرنڈا سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کی یہ ایک پروپیگرنڈا سیشن تھا جس میں اپنی بات کی گئی ہوگی اور پھر ایسی بات چیت کا کیا فائدہ ایسی ٹاک کا کیا فائدہ جس کو آپ باہر بتائی نہ سکیں پر سب کچھ لوگ کر دیا گیا میٹنگ سے پہلے اور سب سے لیپ ٹاپس اور فون اور یہ سب کچھ لے لیا گیا لے جانے کی اندر اجازت نہیں تھی یہ سب کچھ تو دیکھیں یہ تو ایک عام روٹین ہے کوئی بھی ہائی پروفائل پرسنیلٹی چاہے وہ پولیٹیشن ہو چاہے وہ کوئی آرٹیسٹ ہی کیوں نہ ہو کوئی بڑا وہ کوئی اس طرح جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو سیفٹی کے پرپس سے کی جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اتنی ہائی پروفائل پرسنیلٹی جائے گی یہ تو ہوگا اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں کرٹیسیزم کرنے کی ہے اس کی تک نہیں بنتی ہاں باقی جو اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے جو ہے سٹوڈنٹ سے ان کو ان کے مائنٹس کو جو ہے وہ کیا جائے پروپیگنڈا کیا جائے یہ سب کچھ وہ اگر ایسا سمجھتی ہیں اور اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے بات ہو سکتی ہے کہ ہاں ایسا کیوں ہے یا یہ کیا وجہ تھی اور دوسری ایک اور بات ان کی کہ اس کو سیکرٹ کیوں رکھا گیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ایسا میٹنگ کی گئی ہے تو اس کو سامنے لے آئیں سوال جواب اس میں کہیے تو بڑی ایک سب پڑھیں گے اور اس سے جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کس قسم کا جو ہے وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے ہیلڈی ڈیبیٹ ہی ہوگی نا کوئی کرٹیسیزم تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے بھائی یہ کیسے ہو سکتا آپ یوت کے پاس جائیں تو وہاں سے تنکیر نہیں ہوگی بہت ساری چیزیں ہنسی مزاق والی بھی چیزیں میں نکلیں گی لرن کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے نکلائیں تو سیکرٹ نہیں رکھنا چاہیے بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی take care and good bye